السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ خیریت اور آفیت سے ہوں گے موسم بدل رہا ہے کڑاکی کی سردی پوڑ رہی ہے اور ہوائیں بھی چل رہی ہیں جس کی وجہ سے نزلہ زکام خانسی سینہ جام ہو جانا اور یہ جاڑے والے بخار بھی بچوں کو پکڑ رہا ہے تو ہمارے لئے سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سردی سے بچائیں جب ہمارا بچہ سردی سے بچ جائے گا تو بہت سے بیماریوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو روزانہ کم سے کم تیل میں مالش کر کے اس کو دھوب میں رکھیں تاکہ بچے کے اندر ویٹامین ٹی بھی اس کو حاصل ہو سکے اور بچہ سردی سے بچ سکے تو آپ کو ایک گھرلوی نسخہ اختیار کرنا ہے تاکہ بچے کو نزلہ اور سینے میں جکڑن اور خانسی وغیرہ پیدا نہ ہو تو وہ گھرلوی نسخہ یہ ہے کہ آپ کو آدھا کب سرسو کا تیل لے لینا ہے آدھا کب اجوائن لے لینا ہے اور اس میں چار پانچ پیس لہسن لے لینا ہے اور اس کو تیل میں پکانا ہے اور اتنی دیر پکانا ہے کہ وہ اچھے سے اس میں گھل مل جائے اور اس کے بعد پکانے کے بعد آپ اس کو الگ سے رکھ لیجئے دس منٹ کے بعد اس کو اس تیل سے بچے کو سینے میں اور کلے میں مالش کرے ہیں اور کیا کرتے ہیں پیر اور غیرہ میں مالش کرے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بچہ جو نزلہ ہو جاتا ہے ناک بند ہو جاتا ہے بچوں کو ناک کے بند ہونے میں سانس لینے میں دشواری ہوتے ہیں جب بچہ سانس لینے میں دشواری ہوتے ہیں تو بہت سے پریشانیوں کو سامنا کرنا پہتا ہے تو اس لئے بچوں کو سب سے پہلے سردی سے بچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گھرلوی نسخہ اختیار کریں لیکن اس کے بعد بھی اگر آراب نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر کو ضرور اپنے بچوں کو دکھ لائیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی پھر کبھی انشاءاللہ سلام